موسیقی ہیلو فرینڈز اسیر راشی جانگیر ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم اسکیل سرور میں وائل لوپ اور افل سٹیٹمنٹ کیسے لکھتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے تو ٹوپیک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ٹائم پہ ملتی رہیں تو چلیں اب ہم اپنے ٹوپیک کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس ٹوپیک میں ہم فیبکونین سیریز کو کیسے پرنٹ کروائیں گے اور اس کے لیے ہم ایک فنکشن لکھتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک اسکیل سرور میں ایک فنکشن کریٹ کرتا ہوں کریٹ فنکشن اور یہاں پہ آگے فنکشن کا نام لکھوں گا تو یہاں پہ فنکشن کا نیم یوزر ڈیفائن ہے تو یہاں پہ میں فنکشن کا نام لکھتا ہوں پرنٹ فیبکونین سیریز اور اس میں میں ایک پیرامیٹر پاس کرتا ہوں یہ پیرامیٹر ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نے فیبکونین سیریز کس نمبر سے پیچھے پیچھے پرنٹ کروانی ہے تو ہم ایزے پیرامیٹر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے یہاں پہ ڈیٹر ٹائپ مینشن کی اس کے بعد فنکشن کے لیے لازمی ہے کہ ایک ویلیو ریٹرن کو آئے اب ہم نے لاسٹ ویڈیوز میں بات کی تھی یہ فنکشن ہمارے پاس ٹیبل بھی ریٹرن کو آ سکتا ہے اور سکیلر ویلیو بھی ریٹرن کو آ سکتا ہے تو اب یہاں پہ ہم نے سکیلر ویلیو ریٹرن کو آنی ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گا ریٹرنز اور یہاں پہ وارچہ ریٹرن کو آنا ہے تو میں یہاں پہ 500 کریکٹر لکھوں گا اب اس کے بعد یہاں پہ begin اور end statement اور اس کے اندر یہاں پہ میں تین ویریبل ڈیکلیئر کرواتا ہوں اب ہمارے پاس فیبکونین سیریز کیونکہ last یا previous two numbers کو add کرتے ہیں تو ہمارے پاس next number آ جاتا ہے تو یہاں پہ میں تین ویریبل ڈیکلیئر کرواؤں گا تو یہاں پہ میں ڈیکلیئر کرواتا ہوں declare اور number one اور اس کو میں نے mention کیا data type and اور اسی طرح یہاں پہ میں دوسرا ویریبل ڈیکلیئر کرواتا ہوں number two اور اس کو بھی میں نے de prime اور تیسرا ویریبل ڈیکلیئر کیا میں نے sum کا تو یہاں پہ میں نے لکھا sum اور اس کو بھی میں نے کیا initialize کیا اس کو بھی میں نے کیا کیا integer declare کرواتا دیا اور اس کے بعد یہاں پہ میں ایک چوتھا ویریبل بھی declare کرواتا ہوں جو ایکچل میں ہمارے پاس ایک سٹرنگ سٹور کروائے گا فیب کونین سیریز کی تو یہاں پہ میں ڈیکلیئر کرواتا ہوں ریزلڈ اور اس کی میں نے ڈیٹر ٹائپ مینشن کی وارچہ اور اس کا سائز میں نے دیا 500 اب اس کے بعد یہاں پہ میں نے جو تین تین ویریبلڈ ڈیکلیئر کروائے ہیں ان تینوں ویریبلز کو میں یہاں پہ انیشلائز کرواتا ہوں ہوں تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں سیٹ نمبر ون is equal to zero اور یہاں پہ میں کہتا ہوں سیٹ نمبر ٹو اس equal to one اور یہاں پہ میں سیٹ سم اس ایکول ٹو زیرہ تب یہاں پہ میں نے تین ویریبلز کو انیشلائز کروائے لیا تو اب یہاں پہ میں پہلے دو نمبرز کو پرنٹ کرواتا ہوں یعنی کہ پہلے میں نے print کو آنا ہے 0 اور 1 تو اس کے لیے میں یہاں پہ لکھتا ہوں set result is equal to اب یہاں پہ کیونکہ یہ تینوں ویریبلز یا دونوں ویریبلز ہمارے پاس integer type کے ہیں تو اس کو مجھے convert کرنا پڑے گا وارچار میں تو اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں convert اور اس کو میں نے پہلے type mention کرنی ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گا وارچار اور یہاں پہ میں let's push 10 لکھتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے parameter کا نام لکھنا ہے یا variable کا نام لکھنا ہے تو یہاں پہ میں نے number 1 اب یہ والا variable ہمارے پاس integer سے convert ہو گیا وارچار میں اب اسی طرح میں نے دوسرا variable کو بھی convert کرنا ہے یعنی number 2 کو convert کرنا ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گا convert اور کس میں convert کرنا ہے یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے integer ہے تو اس کو convert کرنا ہے ہم نے وارچار میں تو یہاں پہ میں نے لکھا وارچار اور 10 آگیا اور اس کو ویریبل کا نام دے دوں گا ویریبل نمبر ٹو تو اب یہ نمبر بھی ہمارے پاس کیا ہو گیا کنورٹ ہو گیا کس میں وار چار میں تو اب ہم نے ان دونوں کے درمیان کومہ لگانا ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گا ان دونوں کے درمیان میں کومہ لگاتا ہوں اور یہ ہمارے پاس اب ان تینوں کو یعنی کہ نمبر ون نمبر ٹو اور کومہ کو ہم نے کنکرٹینیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گا کنکرٹینیٹ اور اس کے بعد یہاں پہ ان تینوں ویریبلز کو ہم نے کیا کیا کنکرٹینیٹ کر لیا تو اب یہاں پہ ہمارے پاس ریزلٹ آ جائے گا 0 وار ون تو یہ ہمارے پاس ریزلٹ کیا ہو گیا تو اب ہمارے پاس یہ 0 وار ون کس میں سٹور ہو گیا ریزلٹ میں سٹور ہو گیا اب یہاں پہ ہم وائی لوپ یوز کرتے ہیں اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیبکونین سیریز پرنٹ کرنی ہے جب تک فیبکونین سیریز اس نمبر سے لیس ہے یا اس کے ایک والا ہے تو یہاں پہ وائل لوپ میں لکھوں گا وائل ہمارے پاس جو سم ہے یعنی کہ جو نیکس ٹرم ہے وہ لیس ٹین ایک وال ٹو ہمارے پاس جو ویریبل ایز پیرمیٹر پاس ہو رہا ہے تو میں اس کو منشن کروں گا نمبر اور یہاں پہ میں لکھوں گا بگین اور اینڈ اب اس کے بعد یہاں پہ ان دونوں نمبر کو میں نے ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گا سم ایز ایکول ٹو نمبر ون پلس نمبر ٹو تو یہاں پہ میں اس کو سیٹ کروں گا تو یہاں پہ لکھوں گا سیٹ سم ایز ایکول ٹو نمبر ون پلس نمبر ٹو اب یہاں پہ ہم نے یہ جو پچھلا والا ہمارے پاس ٹرنگ تھی یہ وارچ تھی اب ہم نے اس پچھلے والی سٹرنگ کے ساتھ اس کو شامل کرنا ہے تو اب یہاں پہ میں لکھوں گا سیٹڈ بائے ذیک والٹو اب یہاں پہ ہمارے پاس پچھلے والی جو سٹرنگ تھی یہ والی تھی تو اب یہاں پہ میں پہلے تو اس سم کو میں کنورٹ کروں گا کس میں وارچار میں تو یہاں پہ میں لکھوں گا کنورٹ اور اس ویریبل کو میں نے کنورٹ کرنا ہے کس میں وارچار میں تو یہاں پہ لکھوں گا وارچار اور ٹین اور ویریبل کا نام ہے سم تو یہ ہمارے پاس یہ جو ویریبل ہے کنورٹ ہو گیا کس میں وارچار میں اب یہاں پہ میں نے ان کو ان کے درمیان کومہ لگانا ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گا کومہ اور اس سے پہلے میں نے پچھلے والی جو string ہے یعنی کہ result والی string ہے وہ ہم نے concatenate کروانی ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گا result اب ان تینوں کو ہم نے کیا کرنا ہے concatenate کرنا ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گا concatenate اور اس کے بعد یہاں پہ ان تینوں parameter اب یہاں پہ تینوں variables کے درمیان یہاں پہ میں comma لگاؤں گا تو اب تین variables یعنی کہ some, comma اور result concatenate ہو گئے اب اس کے بعد یہاں پہ میں نے variables کی shifting کرنی ہے یعنی کہ ہمارے پاس جو number two ہے وہ number one بن جائے گا اور جو sum ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا number two بن جائے گا تو یہاں پہ میں لکھوں گا set number one is equal to number two set number two is equal to sum اب یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے کہ variable کی shifting کا لیا ہے یعنی کہ آگے میں نے ایک step آگے شفٹ کی ہے تو اب یہاں پہ ہم last پہ جو variable result ہے اس کو return کو آنا ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گا return اور اس کے آگے میں لکھوں گا result تو اب یہاں پہ اس کو میں execute کرتا ہوں تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ والا جو function ہے وہ successfully create ہو گئے ہیں اب اس function کو call کرنا ہے تو میں یہاں پہ لکھوں گا print ڈی بیو ڈاڈ print function کا نام لکھ رہا ہوں فیبک این سیریز اور اس میں میں parameter پاس کرواتا ہوں 50 تو اب اس کو میں execute کرتا ہوں تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو ہم نے کہا تھا کہ ہم نے اس نمبر سے less فیبک این سیریز پرنٹ کمانی ہے لیکن یہ جو term آ رہی ہے ہمارے پاس وہ اسے next term آ رہی ہے تو اب یہاں پہ میں ایک if statement لکھتا ہوں if اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں sum is less than equal to number اور یہاں پہ میں اس if statement کو end کرتا ہوں اور اس if کے بعد یہاں پہ میں begin لکھتا ہوں تو یہ جو تینوں statements تھیں وہ میں نے if block میں لکھ دی ہیں اب اس function کو میں پہلے drop کرتا ہوں اور پھر اس کو create کر کے دیکھتے ہیں drop function اور اس کے بعد function کا نام دکھوں گا ڈی بیو ڈارڈ print اور اس کے بعد یہاں پہ function کا نام ہے ہمارے پاس فیبکونین سیریز تو اب یہاں پہ اس کو میں execute کرتا ہوں تو ہمارے پاس جو function پہلے create ہوا ہوا تھا اب وہ delete ہو گئے ہیں اب یہاں پہ اس کو میں دوبارہ recreate کرتا ہوں اس function کو تو اب ہمارے پاس یہ function دوبارہ سے بن گیا ہے اب یہاں پہ میں اس function کو دوبارہ سے call کرتا ہوں تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو فیبکونین سیریز ہے وہ 50 سے less ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ پہلے یہ جو term ہیں ان کو add کیا تو ہمارے پاس result آ گیا one ان دونوں کو add کیا تو ہمارے پاس two آ گیا اب one اور two کو add کیا تو three آ گیا اور two اور three کو add کیا تو five آ گیا تو اب ہم last two terms کو add کر رہے ہیں تو ہمارے پاس next term آ رہی ہے تو یہ ہمارے پاس فیبکونین سیریز ہے اب یہاں پہ میں کوئی بھی اور parameter پاس کر سکتا ہوں let's suppose one fifty پاس کرتا ہوں اور اس کو execute کروں گا تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو مارے پاس فیبکونین سیریز ہے وہ one fifty سے less ہے اسی طرح یہاں پہ میں کوئی بھی نمبر دے سکتا ہوں تو اس نمبر سے پیچھے پیچھے جتنی فیبکونین سیریز ہوگی وہ print کو آ دے گا اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس نمبر سے پیچھے پیچھے فیبکونین سیریز پرنٹ ہوگی ہے کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ایک function لکھتے ہیں اور اس میں loop کو use کریں گے تو میں ایک function create کرتا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ میں لکھوں گا create function اور اس function کا نام میں لکھتا ہوں convert binary convert decimal to binary تو یہ user defined function کا name ہے تو یہاں پہ میں نے لکھا convert decimal to binary اور اس میں ایک parameter پاس کر دیا یعنی کہ وہ نمبر ہے جس کو میں نے binary میں convert کرنا ہے اور اس کی type ہمارے پاس کیا ہے integer ہے اور یہ ہمارے پاس return کرے گا ایک string جو کہ binary number store کیا ہوگی تو یہاں پہ میں لکھوں گا returns اور یہ return کر رہا ہے ہمارے پاس وارچار اور اس کا size میں نے دیا 50 اب اس کے بعد یہاں پہ میں نے اس function کو لکھا begin as اور اس کے بعد begin اور end statement لکھیں اور اس میں 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 نے سب سے پہلے ایک variable declare کروانا ہے i تو یہاں پہ میں لکھوں گا declare اور اس میں ایک variable declare کروانا ہے i اور اس کی type mention کی میں نے integer اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک variable declare کروانا ہے جو کہ binary number کو store کروانا ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گا result اور اس کے بعد یہاں پہ اس کی type mention کرنی ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گا وارچار اور یہاں پہ 50 لکھوں گا اب اس کے بعد یہاں پہ میں i کی value initialize کروانا ہوں تو یہاں پہ میں لکھوں گا set i is equal to zero اور یہاں پہ میں loop use کروں گا while number is greater than zero یعنی کہ number کو ہم نے ہر دفعہ divide کرنا ہے یعنی کہ ہم نے let's suppose 26 کو binary میں convert کرنا ہے تو میں 26 کو divide کرتا رہوں گا جب تک وہ zero سے بڑھا ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گا number is greater than zero اور یہاں پہ میں اس کو begin اور end statement ڈکھتا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو remainder یعنی کہ number کو 2 پہ divide کرتا ہوں اور remainder جو آئے گا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا ایک bit ہوگی تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں number remainder ہمارے پاس 2 تو اب یہ جو number آئے ہمارے پاس وہ ایک bit ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو کیا کرنا ہے convert کرنا ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گا convert اور اس کو میں نے کس ٹائپ میں convert کرنا ہے وارچار میں اور یہاں پہ میں اس کو size دوں گا اور یہ ہمارے پاس جو bit ہے وہ string میں convert ہو گئے ہیں اب اس کے بعد یہاں پہ میں اس کو باقی bits کے ساتھ concatenate کروں گا تو یہاں پہ میں لکھوں گا space دوں گا اور اس کے بعد تیسرا جو parameter ہوگا وہ previous ہوں گی تو previous bits مارے پاس کس میں store ہیں result میں تو یہاں پہ میں result لکھوں گا اور ان تینوں values کو میں کیا کرتا ہوں concatenate کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں لکھوں گا concatenate اور یہاں پہ میں ایک parameter ختم ہو رہا ہے یہاں پہ دوسرا parameter اور پھر last پہ تیسرا parameter ان کو concatenate کر لیا اور اس کو میں نے store کروا لیا result میں تو یہاں پہ لکھوں گا set result is equal to جیوال سٹرینگ اب اس کے بعد یہاں پہ نمبر کو میں نے half کرنا ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گا set number is equal to number divided by two تو یہاں پہ میں اس کو half کر لیا یعنی کہ 26 پہلے تھا تو یہاں پہ میں کیا کروں گا اس کو 13 کر لوں گا اب اس کے بعد جب لوو سے باہر نکلیں گے تو میں return کروا دوں گا سٹرینگ کو کر ریٹرن result اور اس کو میں ایکزیکیوٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ execute کیا تو مارے پاس ایک function بن گیا یہاں پہ مہ گا今日 اس پہ آب یہاں پہ ایک famille convert convert ڈیسی مل ڈو بینری اور اس میں میں نے ایک پیرامیٹر بھیج دیا لیٹس پوز میں نے ٹونٹی سیکس بھیج دیا تو یہ اب ٹونٹی سیکس کو بینری میں convert کر دے گا تو اب یہاں پہ یہ ٹونٹی سیکس کا بینری ہے یہ زیرو ون ٹو تھری اور فور تو یعنی کہ ٹو ریز کی پاور فور ہمارے پاس آ گیا سکسٹین ٹو ریز کی پاور تھری ہمارے پاس آگیا ایٹ تو یہاں پہ ہمارے پاس سکسٹین پلاس ایٹ ٹونٹی فور اور یہاں پہ ٹو ریز کی پاور وان جو کے ٹو ہیں ٹونٹی فور پلاس ٹو ہمارے پاس ہو گیا ٹونٹی سیکس تو یہ ٹونٹی سیکس کا مانگری ہے اب یہاں پہ یہ بات مائن میں رکھنی ہے کہ یہاں پہ جب میں کنکیٹینٹ کروایا تو یہاں میں نے سٹرنگ کی سٹرنگ کو جب کنکیٹینٹ کروارا تھا تو اس کا آرڈر میں نے ریورس کروا دیا ہے اب یہاں پہ میں نے پہلے نہیں دکھا کے result اور اس کے بعد یہاں پہ بعد میں بت کو نہیں ہوں پہلے میں نے بت کو رکھا ہے یعنی کہ جو سب سے last bit ہے وہ پہلے آئے گی اور جو سب سے پہلے والی بت ہے وہ last پہ آئے گی تو اس طرح یہ string کو concatenate کروا رہے ہیں تو اس statement میں میں نے جب concatenate کروا رہا تھا تو میں نے order reverse کروا دی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کے کوئی بھی question ہے تو please comment section میں لکھ کے بتائیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو اس ٹائم پہ ملتی رہے تو please اس چینل کو subscribe کریں خوش رہے اور خوش رکھیں thank you very much